بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں کرکٹ کے عوالے سے نائٹی سیمٹی فائب کا جو ورلڈ کافتا ہے اس عوالے سے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں جو معلومات اور انفرمیشن ہیں وہ سمی فائنل کے عوالے سے ہیں پہلالہ سمی فائنل جو ہوا تھا وہ اسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمائن ہوا تھا اسٹریلیا نے ڈاز جیتی تھی اور پھر انگلینڈ کو انہاں نے دعوت دی تھی کہ آپ بیٹنگ کریں کیونکہ ویڈیو براسی تھی اور اس میں تیز باروں کی بڑی مدد تھی انگلینڈ نے جب بیٹنگ شروع کی تو ان کی ساری ٹیم جو ہے فورٹی اوال میں نائنٹی ساری ٹیم آؤٹ ہوگی اور اسٹریلیا نے پھر جب ٹارگٹ چیز گیا تو ایک وقت میں ان کے بھی ٹھرٹی نائن پیچ چیز آؤٹ تھے لیکن انہوں نے پھر بعد میں ٹوئنٹی ایٹ اوال میں ٹارگٹ پورا کر گیا نائنٹی پورا اسٹریلیا نے ایک ٹاری پلیسمنٹ کی وکٹ کو دیکھتے ہوئے وہ تھی گیری گل ایمل گیری گل ایمل جو ہے وہ فاس بولر تھے اور سیم بولر تھے تو انہوں نے چھے آؤٹ کیے اور چودہ رنگ تھی اور بارہ آؤٹ کیے کیونکہ سارٹھ ہوگروں کی جو میچ ہوتا تھا تو انہوں نے بارہ آؤٹ کروائے اور چودہ رنگ تھی کہ چھے آؤٹ کیے اسی طرح ہی جو انگلینڈ کے جو ٹاپ سکورر جو تھے اس میں صرف دو ہی جو ان کے بیٹسمن ہیں وہ ٹاپر فگر میں داخل ہو سکیں ایک نے ٹایس رنگ بنائے اور ایک نے اٹھارہ رنگ باقی جو ان کی ٹیم ہے ان میں جو ٹایس رنگ سورے ٹایس رنگ سے جو ان کی کیپٹن تھے مائی بھی ٹینیس انہوں نے پنایا ہے تو باقی جو جترے بھی جو نوک لادی تھے وہ ٹاپر فگر میں بھی داخل نہ ہو سکیں ایکسٹرہ رنگ جو چودہ تھے سٹیڈیا جو ان کی سٹیڈیا نے باری کی کہ ان کے ٹھرٹی نائٹ میں چھے آؤٹ تھے تو سٹیڈیا کا بھی دو اگاز اچھا نہ تھا لیکن ان کے جو بالر گیری گریمر جو انہوں نے اٹھائیس نائٹ کی اٹھائیس گندوں پر ایک باری فیلی اور وہ اپنے ٹیم کو فتح کے قریب فتح جو انہوں نے ابور کروائی اس کے بعد اس میں جو خاص بات ہی جو بالر سے کیونکہ وکٹ جو تیز تھی تو ان کے لئے مدد تھی تو باریوں نے جو فات باریوں نے اس میں فائدہ اٹھائے لیکن بعد میں سٹیڈیا اور انگلینڈ دونوں نے اس وکٹ پر جو اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ جو وکٹ ہے یہ ایسی وکٹ سمی فائدہ کے لئے نہیں ہونی چاہیے تھی تو ایون ہونی چاہیے تھی تاکہ بیٹنگ جو جو بیٹنگ ہے اور بالر جو ہے مجھے پہلے سمی فائدہ شکریہ 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 شکریہ